اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایک دم ٹھیک ہوں گے اچھا جی تو یہ ڈیڈی دلنے نے ایک ویڈیو بنایا جس کے اندر اس نے ٹائٹل اور تھمنے لگایا کہ نجو اپنے باپ کا بتاؤ اور لاہوری والی کے لیے مو توڑ جواب اور پتہ نہیں کیا کیا تو اس کو لاہوری والی کو یہ وارننگ کر رہا تھا دے رہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے معافیاں مانگتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے اوپر بات نہیں کر رہا تو میرے اوپر بات نہیں کرو اگر مجھ سے کچھ ہوا ہے آپ لوگوں کو کوئی بات بری لگی ہے تو میں sorry کرتا ہوں میں آج کے بعد آپ کے اوپر بات نہیں کروں گا آپ لوگ میرے اوپر بات نہیں کرو تو ان کا تو بھائی کام ہے ریاکشن دینا ٹھیک ہے تو وہ لوگ تیرے اوپر بھی ریاکشن دے رہے ہے کیونکہ تو نے تو کتنا اچھا بھائی ہے تو ان کو بتا چل گیا ہے کہ تو بھائی بولنے کے بعد میں چار پائپے لے جانے کے لیے ٹائم نہیں لگاتا ہے جیسے تو نے چھمیا کو لے کے گیا وہ وجہ سے اب لوگوں کی شاید آنکھیں کھول گئی ہے یا ان لوگ بھی ایسے ہے کہ دیکھتے ہوا کا رکھ جہاں ہے وہیں چل پڑتے اب تو نے جو کانڈ کیا ہے ڈیڈی ڈلے تو یہ کانڈ کے بعد میں اگر تیرے سپورٹ میں کوئی ویڈیو بناتا ہے تو ان کو تو جوتے اور چپلے پڑیں گی اس کے لیے لوگوں نے تیرا سپورٹ چھوڑ دیا تو اب تجھے بڑی مرچی لگتی ہے کہ تم لوگ میرے پہ کیوں بات کرتے ہو تو میں تم لوگوں کو ایسے جواب دے دوں گا میں تمہارے ساتھ میں یہ کر دوں گا میں تمہارے ساتھ وہ کر دوں گا مطلب دھمکیاں دے رہا تھا ان کو تو ان کو کہہ رہا ہے کہ جب میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں میں جواب نہیں دے رہا ہوں میں نے سوری کر لیا ہوں ہمارا مدہ ختم ہو گیا ہے تو میرے اوپر کیوں بات کرتے ہو ہر دو گھنٹے میں ویڈیو ڈال دیتی ہے یہ وہ تو یہی ساری باتیں تو تیرے اوپر بھی لاغو ہوتی ہے بے شرم دل لے تیرے اوپر بھی تو لاغو ہوتی ہے نا یہی ساری باتیں کہ جب سلمہ تیرے اوپر بات ہی نہیں کرتی ہے تجھے جواب نہیں دیتی ہے تو تو ان کے پیچھے ہی لگا ہوا رہتا ہے جب دیکھو جب تو اٹھ کے مو اٹھا کے آ جاتا ہے دو سال سے تُو ایک جیسا سلمہ کے پیچھے بھونکتا رہتا ہے تو تجھے نہیں شرم آتی کہ وہ بندی نے جب اپنا سارا کچھ ختم کر کے چلی گئی ہے وہ اپنی نارمل سی بلاغنگ کر رہی ہے پھر تُو مو اٹھا کے آ جاتا ہے انساب بی بھی انساب بی بھی کر کے جب سارے ویٹی کے اوپر لوگ بیٹھ کے ریاکشن دیتے ہیں تب تجھے کوئی دکت نہیں ہوتی ہے ان لوگ بیٹھ کے سلمہ کو اتنا گندہ کرتے ہیں ہر کسی کو اتنا گندہ کرتے ہیں تب تجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی لیکن جب تیرے اوپر اگر کوئی بات کرے تو تُو آ جاتا ہے بولنے کے لیے کہ میرے اوپر بات نہیں کروں کیوں نہ کرے بھائی کیوں کی ان کے ریاکشن چینل ہے اور تُو بلاغنگ کر رہا ہے نا اور ایک بات ہاں کہ تُو جو تانہ دے رہا تھا کہ ویڈیو ڈالتے ہیں تو تم لوگوں تو ویڈیو نہیں چلتی ہے اپنا کانٹینٹ لے کر آؤ تو تیرا کانٹینٹ کیا ہے ہر ایک ویڈیو کے اوپر تو تیرا تھامنے لے کانٹروورسی لگا رہتا ہے کیوں کیوں کی تیری اوقات ہی یہ ہی ہے تجھے تیری اوقات بھی اچھے سے پتا ہے جب تک کہ تُو کتے کی طرح بھانگتا نہیں ہے نا تب تلقے تجھے بھی views نہیں آتے کوئی تجھے نہیں دیکھتا تو دوسروں کو بولنے سے پہلے اپنے گریبان میں تو جھاک لے اگر دوسرا کوئی ویڈیو بنا رہا ہے نا اپنی بلوگنگ کی ویڈیو تو کم سے کم اس کے اندر اس کا ٹائٹل کانٹروورسی نہیں رہتا ہے جتنا بھی چل رہا ہے چل رہا ہے نا لیکن وہ اسی کے لیے چل رہا ہے مطلب اس کی بلوگنگ کے ہی لیے وہ چینل اور اس کے views آ رہے لیکن تیرا دیکھ لے تیری اوقات دیکھ لے تیرے بلوگنگ کے اندر بھی کانٹروورسی والے تھامنے لٹائٹل اور تیرے reaction کے اوپر تو رہیں گے ہی رہیں گے نا تیری اوقات دیکھ لے تُو خود کیا کر رہا ہے ہاں جو تُو دوسروں کو تانہ دے رہا ہے کہ تمہاری بلوگنگ کے اوپر views نہیں آتے پھر تم آ جاتی ہو reaction دینے کے لیے اس میں ستارہ 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 کرتے رہتی ہو تب جا کے تمہیں views آتے تو اپنے گریبان میں تو جھاں تم لوگوں نے دو سال تلک کے کیا کیے اب جا کے تُو نے تیرا content لے کر آیا نا دو شادیوں والا ایک چھمیاں اور ایک انصاب بی بی ان کے بیچ میں تُو views کھا رہا ہے پھر بھی تجھے views نہیں آ رہے دیکھ لے تُو روج کوئی نہ کوئی کانٹروورسی لے کے بیٹھے رہتا ہے نہ جو کہ باپ کا بتاؤ اس کا بتاؤ اس کا بتاؤ تو یہ تیری اوقات ہے پہلے تُو تیرے گریبان میں جھاں کے لے دو سال تلک کے تُو ہر ایک تیرا title thumbnail ستارہ نے یہ بول دی ستارہ نے ایسا کی ستارہ کے گھر گئے ستارہ کے گھر کھانا کھائے ستارہ کے ساتھ گھومنے گئے تو ستارہ ستارہ تو تُو کرتا تھا تیری تو ڈیلی کی vlogging تھی نا تو پہلے تیری تو اوقات دیکھ لے reaction والے تو اگر اس کے اوپر اس کے relative relation اور ان سب کے اوپر reaction دے رہے تو اس کا تو نام لکھیں گے لیکن تیری اوقات تو دیکھ پہلے بعد میں دوسروں کے اوپر بات کرنا گھٹیا آدمی ویسے ان لوگوں کے ساتھ میں بھی ایک دم perfect ہو رہا ہے مخافاتے عمل ہو رہا ہے بڑا بھائی بھائی بھول کے اس کو protect کرتے تھے اس کو اپنی گود میں بٹھا بٹھا کے رکھے تھے اب وہی بھائی کے سے دمکیاں دے رہا ہے عجت کی ان کی لے رہا ہے نا اب ان کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جو ہم بولتے تھے نا وہ صحیح تھا اب ان کو احساس ہو رہا ہوگا یہ جو بیٹھ کے دمکیاں دینا ان کو اپنی اوقات دکھانا یہ سارا کچھ یہ کر رہا ہے نا اب ان کو سمجھ آتا ہوئے گا کہ جو ہم بولتے تھے نا وہی صحیح تھا اب آگئی ہوگی سمجھ تو تم لوگوں کی اوقات ہے جو کیے تھے نا وہ بھر رہے ہو اس کو سر پہ بٹھائے تھے نا اب کھاؤ گا لیاں اچھا بعد میں یہ آ گیا نجو کے اوپر کہ نجو نے اس کے آسیم کو پتہ نہیں کون ہے اس کو روکا ہے کہ باپ کا ویلوگ نہیں اپلوٹ کرا کے دینا باپ آ جاتا ہے بیٹی کو دھونے بیٹی آ جاتی ہے باپ کو دھونے سیمپتی لے رہے ہیں اور روکا جا رہا ہے کسی کو کہ باپ کا بلوگ نہیں اس کا اپلوٹ کرانا تو تُو نے بھی تا تیری ماں کو تیری بہن کو اپنے گھر سے روکا تھا بھول گیا تُو کہ تُو نے کیا کیا تھا اپنی ماں بہن کے ساتھ اور تُو نے آ کے وائٹی پہ دھڑلے سے بتایا تھا کہ میں نے اپنی ماں کو اور بہن کو روکاؤں کے خبردار میرے گھر میں نہیں آنا تو پھر نجو کے اوپر اس بات کو لے کے کس حق سے تُو انگلی اٹھا رہا ہے دوسری بات جو تُو بول رہا ہے باپ بیٹی کو دھو رہا ہے بیٹی باپ کو دھو رہی ہے دونے سیمپتیاں لے رہے تو یہی کام تو تُو اور وہ چھو بھی نا تو ٹیلے موکی بھی کرتے آئے ہیں تو اس کے بھگوڑے پن کی کہانی سناتا تھا وہ تیرے پیسہ ایٹنے کی کہانی سناتی تھی کہ میں نے میرے بچوں کے لیے اپنی جندگی خراب کر دی دیکھ لو میرے بچے میرے ساتھ میں کیا کر رہے ہیں تو پہلے اپنا گریبان تو جھانک لے پھر آنا دوسروں پہ بات کرنے تیرے نام ہے نا میں نے صحیح دگڑ دللہ رکھی ہوں کیونکہ تو ایک نمبر کا دللہ ہے وہ بھی دگڑ دللہ ہے تو اتنا تو کوئی گھٹیا ہے کہ یہ ساری حرکتیں نا تُو نے کر چکا ہے تیرے سے ہی یہ سکھے ان لوگوں نے اور اب تُو آکے ان کے ہی اوپر انگلی اٹھا رہے لکھ دی لانت تیرے اوپر باکی تُو نے ڈیڈی دللے جو یہ بات کیا ہے نا کہ تیرے لیے شرم کا مقام ہے تیرے باپ نے یہ سوال کیا کہ تیرے کتنے باپ ہے تو اس نے پہلی بات تو یہ نہیں کیا ہے کہ کتنے باپ ہے اس نے بولا ہے ترہ باپ کون ہے یہ بتا کیونکہ اس نے اس کو حاجی کر کے آواز دی حاجی کر کے بات کی باپ نے ہی بولی اس کے لیے باتوں کو تُو گھومایا تو تُو کرما تو کتا بڑا جھوٹا اور گھٹیا آدمی ہے نا اچھے سے پتہ ہے ٹھیک ہے کتنے باپ تے نہیں بولا کون تیرا باپ ہے یہ بولا اور تُو جو اس کو بول رہا ہے نا کہ یہ جو تیرے باپ نے بولا ہے اس کے لیے تیرے اوپر ڈوب مرنے کا مقام ہے تو اس سے بھی زیادہ گھٹیا ترین بات تیری ماں goat smell ڈوب مرنے تیرے جانترین بات دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانے آ گیا اچھا دیکھو یہاں پہ پتہ ہی کیا ہے سنیا کا اور اس کا جب کنٹروورسی آئی تو نجو نے ویڈیو بنائی تھی اور فاطمہ کے حق میں اس نے بات کی تھی تو یہ ویڈیو بنا کے یہ بولا تھا کہ ہمارے بیچ میں آنے کی جروعت نہیں ہے اور وہ ٹیم پہ میں نے بھی نجو کو دھوئی تھی کہ تو کیوں بیچ میں کود رہی ہے مطلب ویوز کی بھوکی ہے تو ویوز کے لیے مرے جا رہی ہے اور اس کے بعد میں اس نے ویڈیو پرائیوٹ کر دی تھی تو اب اس کو نہیں یاد آیا کہ وہ ان کا ماملہ ہے تو میں بیچ میں ناکود ہوں دگر دلے تجھے ہر کسی کے فڈے میں ٹانگ ڈالنے کی عادت ہے تجھے بڑا شاک ہے اور ویوز کا تو کتنا بڑا بھوکا ہے وہ تو سب کو نجر آتا ہے کسی کا بھی کچھ بھی ہو تجھے ہر جگہ پہ ٹانگ اسے اڑنی ہے کہ گھونچو کیوں کو اثر کے پاس چلے گیا نجو نے اپنے باپ کو ایسا کیوں بولی باپ نے نجو کو ایسا کیوں بولا سلمہ نے ایسا کیوں کی تیری ماں کا نام لے کے تو بولتا تھا اپنی بیبی کا نام لے کے فاطمہ نے ایسا کیوں کی ہر کسی کے وہ تو رہتی ہیں وہ مولے کی چاچی وہ تو پورا بنا ہوئے چاچی چار سو بیس بنا ہوئے تو لیکن تیرے پر کوئی بات کریں گا تو تجھے مرچی لگ جاتی ہے میرے پر بات نہیں کرو کیوں دگڑ دلے بے شرم گھٹیا آدمی تھوڑی محنت کر کے چار پیسے نہیں کم آ سکتا یہاں پہ آکے وہ تالی بجانے آلے چالے کرنا جروری ہے ابھی وہ جب تیرے پر جو ویڈیو بنائی تھی وہ اس نے پرائیوٹ کر چکی ہے تو کیوں کود رہا ہے ان کے معاملے میں تو کیوں کودا بے ڈیڈی دگڑ دلے پہلے تو اپنے گھر میں تو دیکھ لے تیری وہ انصاب بی بی روتے روتے روج آ جاتی ہے پیسہ نہیں دیکھے گیا بچوں کو نہیں دیکھ رہا ہے چھمیا کی گودی میں جا کے بیٹھا ہوا ہے تیرا ڈوب مرنے کا مقام ہے تجھے ڈوب کے مر جانا چیئے جو تری بیوی نے بتائی ہے کہ تُو صرف تین ہزار روپے اس کو دے کے چھمیا کی گود میں جا کے بیٹھ گیا تیرا بلکہ ڈوب مرنے کا مقام ہے تجھے تیرا ڈوب مرنے کا مقام نہیں نجھ رہا تھا دوسروں کو بتا رہا ہے جو مرنے کا مقام لگتی لانت تیرے اوپر گھٹی آدمی پاکہ جو تو اس کو لیکچر دے رہا تھا نا کہ لوگوں نے تمہیں بھڑکایا تو تم باپ کے خلاب بھڑک جاؤگے جس نے تمہیں پالا سارا کچھ کیا تو یہی سارے ریلکت ہیں تو نے بولا تھا یاد ہے جب تمہیں ستارہ کو اس کی ماں کو گالیاں دیا تھا تو تمہیں بولا تھا کہ مجھے بات کرنے کے لیے ساجد نے ہی کہا تھا کہ احجاج سے بات کر لو اور ہمیں گالیاں دے دو تو پھر تو کیسے گالیاں دے دیا تھا ایسی تیری تو کتنی ساری باتیں سامنے آئیے پھر تو دوسروں کے اوپر نام ڈال دیتا ہے کہ مجھے تو اس نے بولا تھا تو مجھے اس نے بولا تھا تو دوسروں کے اوپر بات کرنے سے پہلے اپنے گھرے بان میں تو جھانک لے کہ تو کتنا بڑا دگڑ دللا ہے بات کہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہے اور پڑتی جرور ہے تو بلکل دگڑ دلے اوپر والے کے گھر دے رہے اندھیر نہیں ہے اور اللہ کی لاتھی بے آواز ہے یہ بات ہے نا تو بھی اپنے اوپر لاغو کر جیس طرح سے اس نے بولا ہے کہ ہمیں گھر سے روکا گیا تھا اس نے روکی تھی نجھوں نے کہ ان کو مت آنے دیا کرو اس کی ماں کو روکی تھی نجھوں نے کہ اس کو نہیں آنے دینا تو دیکھ لو تمہارے باپ نے یہ بولا کہ تمہارے بچوں کو بھیج کے دکھاؤ میرے دروازے تو دیکھ لو اللہ کی لاتھی بے آواز ہے تو بلکل اور جو تُو نے کیا ہے اس کو تو چلو پڑی گئی لیکن پتہ ہی ہے دونوں باپ بیٹی کا ڈراما چل رہا ہے وہ تو جاتی ہے وہاں پہ آف کیمرہ جیسے کہ اس نے خود ہی بتا بھی دی کہ وہ تو آف کیمرہ جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کا تو ڈراما چل رہا ہے نا لیکن تُو یاد رکھ کہ جس طرح سے تُنہیں آئیشہ کے ساتھ میں کیا تُو نے فاطمہ کے ساتھ میں کیا اب تُو چھمیا کے ساتھ میں کر رہا ہے تُجھے کیا لگتا ہے تُجھے نہیں پڑھیں گی اوپر والے کی لاتھی جس طرح سے فاطمہ کو پڑھ چکی ہے اب تیرے کو بھی پڑھیں گی اور چھمیا کو بھی پڑھیں گی کیونکہ یہ سارا کچھ کرنے والا تو تُو ہی تھا پہلے آئیشہ سے شادی کیا اس کو دھوکہ دیا پھر فاطمہ سے کیا اس کو دھوکہ دیا کہ تیرے اوپر وہ لاتھی نہیں پڑھنے والی اگر تُجھے اتنا ہی اوپر والے کے اوپر بھروسہ ہوتا نا تو تُو کبھی بھی یہ گھٹیا کام نہیں کرتا اور تُو کہ اوپر بیٹھ کے باتیں کرنا گالی گلوچ کرنا اور خود کی بیوی کو جلیل کرنا اس کو دھوکہ دینا اور مل کے تم لوگوں نے جو پبلک کو بے وکوب بنایا ہوا ہے یہ سارے کام کرنا اور یہ سوچنا کہ میرے کو نہیں پڑھیں گی تیرے اوپر تو ابھی تلق کے شروع بھی نہیں ہوا ہے تیرے اوپر جب پڑھیں گی نا تو سب کو سمجھ میں آ جائیں گا کہ تُو سب سے بڑا بے گہرہ تو سب سے بڑا دگڑ دللا تھا تیرے کو تُو اللہ کرے نا کہ اتنی خراب لاتھی پڑے نا کہ تیرے تو ہو سی ٹھکانے آ جائے باقی تجھے بڑی مجھا آ رہی ہے کہ دونوں باپ بیٹی باپ نے یہ بولا کہ اپنے باپ کے بارے میں بتاؤ تو تجھے اس بات کے لئے بڑی مجھا آ رہی ہے تو تُو ہی بتا دے نا کہ اس کا اصلی باپ کون ہے اس آدمی کا تو میں کیا ہی بولوں کہ اس کو تو بلکل بھی اس بات کے لئے شرم نہیں آئی پوچھنے کے لئے کہ تیرے اصلی باپ کون ہے جائر تھی بات ہے یہ سوال اٹھائیں گا تو سوال تو اس کی ماں کے اوپر جاتا ہے جو کہ دنیا میں نہیں ہے لیکن بھی اس کے لئے تم لوگ اتنا گر جاتے ہو تو تم لوگوں کے اندر تو شرم نام کی چیز ہی نہیں ہے لیکن ایک وارننگ اس کو بھی جرور دوں گی میں یہ جو اس کی بے غیرت چھمیا ہے نا اس کو کہ جیس طرح سے تُو ابھی کیمرہ پکڑ کے بیٹھی ہے نا وہ دوسروں پر بات کر رہا ہے تُو آرام سے کیمرہ پکڑ کے بیٹھی ہے اسی طرح سے یہ جو انصاف بی بی بنی ہے نا فاطمہ یہ بھی کیمرہ پکڑ کے دوسروں کے لئے بیٹھی تھی اور اس کو کیا سلہ ملا ہے نا وہ تُو دیکھ رہی ہے تو اب تُو کیمرہ پکڑ کے بیٹھ رہی ہے ایک دن تیرے لئے کوئی اور کیمرہ پکڑ کے بیٹھیں گی تو لگے رہے تو اس گھٹیا آدمی کے ساتھ دیتے رہے اور اس کے گھٹیا پانے کو اور بڑاوہ دے اور ایک دن ایسا آئے گا نا یہ تیرے اوپر بھی بیٹھ کے ریاکشن دیں گا اور تیری جگہ کوئی اور کیمرہ پکڑ کے بیٹھیں گا گھٹیا عورت صدر جا دیکھی نا فاطمہ کی حالت کیا ہوئی ہے صدر جا ویسے دگڑ دلے مجھے لگا تھا کہ تُو بتائیں گا اقلیت کہ اس کا اصل باپ کون ہے خیر تُو نے اس ویڈیو میں تو نہیں بتایا ہو سکے تو اقلی ویڈیو بنا کہ اس کا اصل باپ کون ہے بتا دینا کیونکہ مجھے تو پتا چلا ہے کہ تُو بھی اکبر کا بیٹا نہیں ہے تیرا بھی اصل باپ کوئی اور ہی ہے تو بتانا جرور اسے ایک مہاورہ ہے نا کہ سوچ ہوئے کھا کے بلی چلی حج کو وہ والا حساب دگڑ دلے کا ہے کہ اپنی ماں کے لیے اس نے کیا نہیں کیا اپنی بہن کے لیے کیا نہیں کیا اپنی اولادوں کے لیے اس نے کیا نہیں کیا اپنی بیویوں کے لیے کیا نہیں کیا ہر ایک گھٹیا سے گھٹیا حرکت اس نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ یہ نہ اچھا بیٹا ہے نہ اچھا بھائی ہے نہ اچھا باپ ہے نہ اچھا پتی ہے نہ اچھا بھائی مطلب بھائی کے روپ میں ہے یہ جیسے دلبر کا اور بابر کا رشتہ دکھ رہے آپ لوگوں کو نہ بہن کے ساتھ میں اچھا بھائی بنا اور نہ ہی ایسی تارہ کا اچھا بھانجہ بھتیجہ جو بھی تھا بنا لیکن یہ اس کو بول رہا ہے جھاڑو علی چڑیل کو کہ جو اپنے باپ کی نہیں ہوئی وہ کس کی ہوگی تو پہلے تو دیکھ لے کہ تو کس کا ہو گیا تو تو اپنے گھر میں جتنے بھی رشتے ہیں تو تو کسی کا نہیں ہوا تو تو کونسا اپنے رشتے داروں کا ہو گیا تو تو اپنی اولاد کا تک کے نہیں ہوا تو تو اس کو بول رہا ہے کہ جو اپنے باپ کی نہیں ہوئی وہ کس کی ہوگی ارے پہلے اپنے گریبان میں تو جھانت آیا بڑا اسی لیے تو میں نے بولی نا کہ سوچ ہوئے کھا کے بلی چلی ہچ کو باکی اینڈ میں جو اس نے بولا ہے وہ دودھ والے گلیچ آدمی کے لیے وہ باتیں تو مجھے تھوڑی بہت ٹھیک لگی لیکن جب پروفیسر دودھ والا دودھ نہیں والا وہ سائٹ واپس آئے تھا تو تو کہہ رہا تھا کہ وہ ستارہ سچی ہے اس کے لیے لوگ سلمہ کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں دیکھو ستارہ کے طرف واپس آ رہے ہیں اب تو تو یہ بول رہا تھا ابھی تو بول رہا ہے کہ وہاں سے تجھے ارننگ نہیں ہو رہی تھی تو تو یہ بات جھوٹ کے آ گیا کہ اب سلمہ جھوٹی ہے ستارہ سچی ہے اور میرے اوپر تو آنا مات کیوں بھائی تیرے اوپر کیوں نہیں آنا تو کیا کہیں کا چیف منیسٹر لگتا ہے تو اے ملے لگتا ہے تو ہے کیا جو تیرے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا تو ایک گٹر کا کیڑا ہے گھسا پٹا گیرا ہوا آدمی ہے اور تو جو گندی حرکتیں کر رہا ہے تو تیرے اوپر تو بات کرنا بنتا ہے تو تو چلا تھا بڑا انصاف پسند بننے کے لیے دونوں کو برابری کا حق دوں گا پھر تو دو دن کے لیے کھلی ماں پہ گیا کراچی پھر سے بھاگ کے شمیا کے پاس میں آ گیا تو 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 انصاف پسند بن رہا تھا تو بنتا نا جب تو گھٹیا آرکتیں کر رہا ہے تو کوئی تیرے اوپر کیوں نہ بات کرے اور دودھ والے کے لیے جو تو کہہ رہا ہے کہ ستارہ کے جو سپورٹر ہے وہ بھی بے وکوف ہے گھٹیا ہے کہ اس آدمی کو بٹھا لیتے ہیں تو وہ تو ہی گھٹیا وہ لوگوں نے تو تجھے بھی بٹھائے تھے جب تو اپنی بہن کے خلاف اپنی ماں کے خلاف بولتا تھا تو لوگوں نے تجھے بڑا بڑاوہ دیئے تھے اب تجھے کتے والی کر رہے ہیں تو تجھے سمجھ میں آیا ہے کہ وہ لوگ کیا چیز ہیں بکی جو نے بکواس کیا ہے کہ سلمہ اس کو پیسے دے رہی تھی اس کے لیے وہ وہاں پہ کام کر رہا تھا اگر سلمہ پیسے دیتی نا تو آج اس کے بہت سارے سپورٹر ہوتے اسے پٹھارا کے ہے جیسے اس نے پال کے رکھی ہے ہر منت ان کو چیک دیتی ہے تو جروری نہیں ہے کہ پٹھارا پیسے دے کے اپنے پاس میں اس سے سارے سپورٹر رکھی ہے تو سلمہ بھی رکھی ہوگی اگر سلمہ پیسے دے نا تو اس کے بھی بہت سارے ایسے بے غیرہ سپورٹر بن کے بیٹھے رہیں گے کیونکہ سلمہ یہ سب گند میں نہیں پڑتی ہے وہ یہ سب پلاننگ پلوٹنگ پیسے دے کے سپورٹر بنانا یہ سب وہ کرتی نہیں ہے اس کے لئے دیکھ لے آج اس کا کوئی بھی سپورٹر نہیں ہے ٹھیک ہے باقی نے پیسے بات کیا ہے نا پیسہ تو تُو نے بھی بڑا لیا ستارہ سے یہاں پہ آ کے بتاتا کیوں نہیں کتنے لاکھوں روپے لیا کبھی گھر کے لیے تو کبھی گاڑی کے لیے تو کبھی اپنی وائف کی بیماری کے لیے کبھی اس سے میٹ اپ کروانے کبھی اس سے میٹ اپ کروانے لاکھوں روپے تُو اس سے ہمیشہ اٹھتے رہتا تھا اور تُو آ کے بات کریں گا کہ دودھ والے نے سلما سے پیسہ لیا ہے اگر ایک باپ کا ہے نا تُو تو پروف لا کے بتا اور ویسے جھوٹے پروف نہیں بتانا ارے ہاں یہ تو ایک باپ کا ہی نیات تک ہے تو تُو نے وہی والے پروف نہیں لے کر آیا تو یہ والا پروف تُو کہاں سے لائیں گا کھلی جھوٹ بولنا آ کے بکواس کرنا یہی تیری عادت ہے اور یہی تُو کرتا آیا ہے اور اسی لیے دیکھ لے کیسے کتے والی ہو رہی ہے تیری بڑا تُو گانا گاتا تھا ہمارے سپورٹر ہمارے سپورٹر ہمارے سپورٹر وہی سپورٹر آت تجھے بیٹھ کے کتے والی کر رہے ہیں تیری کتے کی طرح تجھے دھوتے ایک جنا تجھے کتے کی طرح دھوتا ہے اور تُو بیٹھ کے ان کو دھمکیاں دیتا ہے کہ میرے پروفات نہیں کر رہے ہو میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا آیا بڑا تُو باتے کرنے والا گلیچ آدمی بلکہ پیسے علی بات کا سج بتاؤں کہ جتنے بھی لوگ وہ سائٹ گئے ہیں سب کو پیٹارا نے پیسے کا افر دی اور لوگ پیسے کے لیے گیر گئے لوٹ گئے میٹے گئے برباد ہونے کے لیے تیار ہو گئے کہ بھلے ہماری آخرت خراب ہوتی ہے تو ہو جائے لیکن پیٹارا پیسہ افر کر رہی ہے جھولے افر کر رہی ہے گھر گھاڑی بھنگلے افر کر رہی ہے تو چلو بھائی وہ لے لیتے تو یہ تھی سچائی کہ جو لوگ بھی سچ کے ساتھ کھڑے تھے پیٹارا نے ان کو پیسے افر کر کر اپنے طرف لے کے گئی تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ میں سچی ہوں اس کے لیے لوگ مجھے فیور کر رہے لوگ میرے ساتھ کھڑے تو یہ تھی سچائی نہ کہ یہ تھی کہ سلمہ پیسے دیتی تھی اگر سلمہ پیسے دیتی تو وہ آدمی آتے نہیں ہلتا سمجھ آئی وہ ایک نمبر کا لالچی اور گھٹیا آدمی ہے جیسے تُو ہے نا سوار آدمی ویسا ہی وہ ہے تو جی چلے اس ویڈیو کو یہیں پہ انٹ کرتے ویڈیو کیسی لوگی کمینڈ میں جب روز بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافیث ملتے